یکفر بالتاغوت و یومن باللہ فقد استمسک بالغروت الوسقى لن فسام لہا واللہ سمیعن علیم تو جو شخص بھی تاغوت کا کفر کرے گا انکار کرے گا تاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا لا الہ الا ہوں لا الہ پہلے ہے اللہ ہوں بعد میں آتا ہے نفی اس بات اس لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصموف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اسے نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 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 لگاتے ہیں طلب کے اوپر جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پہلے نفی ہے پھر اس بات وہی ہے پہلے تاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ تب ایمان معتبر ہے تاغوت کسے کہتے ہیں تغا سے بنا ہے تغا تغیانی دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے لیکن اب یہ کہ اس کے بالین ادھر چھلک گیا ہے اپنے حدود سے کلاروں سے نکل گیا اسے کیا کہتے ہیں تغیانی تغیانی آئے ہوئی ہے تغیانی تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ تاغوت ہے چاہے وہ ایک فرد ہو کوئی ادارہ ہو کوئی ریاست ہو میں نے یہ تین چیزیں گن دی ہیں انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں اگر زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شربندگی اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں تاغوت ہوں کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لیمٹیشن نہیں ہے اللہ کے حکام کی بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی آثورٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئے تاغوت ہے ریاست آپ نے قائم کی حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے وہی تاغوت ہے اس کی نفی اس کا انکار اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤگے تو ایمان محتبر ہے اور اگر تاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے تاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں انگریز کی فوج میں شابر ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بیمار تلا رہے ہیں انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بی کو یروشنم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی تحجد بھی پڑ رہے ہیں ایسے تھے فوجی مسلمان بروچ ریجمنٹ کے اور پنجاب کے بڑے لمبے لمبے بال ظرفوے رکھی ہوئی ہے نمازی ہے اور یہ کہ تاغوت ہے کہاں انگریز کی فوج میں یہ تو تاغوت کی چاکری کر رہے ہیں بھائی تاغوت کے ساتھ تاغوت حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں مَمْ مَشَا مَا فَاسِقٍ لِيُقَوِّيَهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ جو شخص کسی فاسق و فاضر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لئے اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھوڑنے میں مدد کی ہے منہدم کرنے میں مدد کی ہے مَمْ مَشَا سنت چلنا آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے مَمْ مَشَا مَا فَاسِقٍ فاسق کافر بھی نہیں فاسق لِيُقَوِّيَهُ تاکہ اسے تقویت پہنچائیں فَقَدْ أَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھوڑ کر گرانے میں مدد کی ہے ایک اور حدیث میں آئے اعظام مضیح الفاسق جب کسی فاسق کی مدہ کی جاتی ہے غضب اللہ تعالی وَحْتَزَّ لَهُ الْعَرْضِ اللہ تعالی انتہائی ضدناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کہاں اپنے لگتا ہے تھرہا اٹھتا ہے عرش اتنا غضب آتا ہے اللہ تعالی کہ ایک شخص میرا باغی ہے میرا فاسق ہے فاجر ہے اور اس کی مدہ کی جا رہی ہے اب کس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجئے لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں کہاں ہے اللہ کے ساتھ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی بغاوت کے کم سے کم یا سمجھئے تین درجے ہیں سب سے کم کیا ہے نظام سے شدید نفرت ہو ترک تعاون ہو ترک موالات یہ نیگیٹیو حصہ ہے صرف جیسے گانزی نے کبھی کہا تھا ترک موالات نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹر شیئر استعمال کریں گے اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی خدر خود بنیں گے اور پہنیں گے ترک موالات ترک تعاون یہ پہلا درجہ ہے تاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو دوستی نہ ہو چاکری نہ ہو محبت نہ ہو بلکہ ترک تعاون ترک موالات اور دل میں شدید نفرت اگلا مرحلہ کیا ہے تاغوت کے خلاف زبان سے جہاد کرنا یہ کام غلط ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے زبان سے بھی ایک اعلان کرنا اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا طاقت کے ساتھ اس تاغوت کو ملیہ لیٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جد و جوٹ کرنا یہ ہے اصل مطلوب الان جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آگیا حضور کا کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے حضور پوچھتے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بہت ہو دل میں تو خالص تو بہت ہی مقرب ہوگا اسی سے یہ بات کہی جائے گی اپنی جان سے تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا پھر اس کے ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی جادہ دیسے فرمایا الان اب پہنچے ہو تو اس مقام پر کہ جان ہونا چاہیے تو الان والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن مندھن اپنی زندگی ہر شئے لگا دے تاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لئے وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی لگا دو کھپا دو سر کر دو یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل انیاتی یومن لا بیعن فیہے ولا خلطن ولا شبع والکافرونہم الظالمون اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور مشریک ہیں افضل اب میں دیکھیں دو حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں میں نے تو ترقیب الٹی بٹائی تھی ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور تلیم درجہ پہلے بیان کر دیا کہ تاغوت سے دلی نفرت ہو تاغن نہ ہو اس سے اوپر یہ ہے کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا جائے اس سے اوپر ہے طاقت پر ساتھ جہاد کیا جائے لیکن حضیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرح من را ملکم منکرن فالیغیر ہوئے یدہی تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے طاقت سے ہاتھ سے بدلے فیلنجستتے اگر اس کی طاقت نہیں ہے اس سے طاعت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں فبے لسانے ہی تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے گوں گا شیطان تو نہ بد کے بیٹھ جائے فیلنجستے اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے ہمت نہیں ہے فبقلبے ہی تو دل سے شدید نفرت رکھے وَزَالِكَ عَضْعَفُ الْإِيمَان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں ایمان کی نفی ہے مطلب دوسری حدیث سن لیجئے یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریفی کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں مَا مِن نَبِيٍ بَعَسَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِ إِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّنَ وَأَصْحَابٌ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم امت نے مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھی ہیں تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ اپنے اس نبی کے سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کی اندر کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا نئی سے نئی رسمیں نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں کوئی حکم نہیں کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا وہ تو ایجاد ہو رہی ہے ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں تقریبات بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور جو اصل سنت ہے وہ ترک اور کہتے کچھ اوریں کرتے کچھ اوریں زبان سے عشق و محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اتباع نہیں ہے اب جب ایسے صورت ہو میں یا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کا بول بالا اس وقت ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کے ہاتھ میں جو جاتے ہیں جہاں گئے وہاں پر چادر چڑھا دی عوام کا جو ہے وہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس قبر کے اوپر انہوں نے بھی چادر چڑھائی ہے جن کا کوئی دین مدد سے روحانی اثر سروکار نہیں بالکل جیسے کبھی اندرہ گاندی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا مندروں کے اندر جبکہ وہ مسلمانوں کا ووٹ اس کے خلاف دیا ہے اور وہ ہاری ہے الیکشن میں اس کے بعد اس نے ہندو دیوی کی شکل اختیار کی ہے پھر وہ جاتے تھے پندھتوں کے پاس اور سادنوں کے پاس اور پھر وہ نیسٹ سیلیکشن میں دوبارہ کیا بھی آب ہوگئے ہندو کارڈ پلے کیا اسے کہتے ہیں کہ شی پلیٹ دی ہندو کارڈ اس لیے کہ مسلم کارڈ اس کے خلاف استعمال ہوا تھا اسی طرح ہمارے سیاستان لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیسی اس سے دنوچار ہوں اب سن لے جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شرید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں تاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے بارال جس نے کہ تاغوت کا کفر کیا تاغوت سے بغاوت کی اور اللہ پر ایمان نایا اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے یہ جو نقشہ ہے یہاں پر اس کو ایک تمثیل سے سمجھ لیجئے سمندری جہاد میں فرض کیجئے کوئی شخص عرشے پر کھڑا ہوا ہے کوئی ہچکولہ ایسا آیا کہ گر گیا سمندر میں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے ہیں اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے فرض کیجئے تہرنا بیرنا نہیں جانتا غریب کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے گا اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ آئے بلکہ میں ایک آگرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مشلی آ کر اس کی تانگ کٹ کے لے جائے تو وہ کہے گا جائے لیکن یہ کہ میں اس کنڈے کو نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ یہ کنڈا ہے جس کے ساتھ میری اب جان وابستہ ہے کسی طریقے سے گویا کہ انسان اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ گیا کہ جس کے بعد اس کی گمراہی نہیں ہے جیسے کنڈا مضبوط ہے وہ اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے وہ ہٹنے والا نہیں ہے جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے ٹوٹنے والا نہیں ہے ایسا کنڈا اس پر اس کا ہاتھ آ گیا ہے واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ سمیع علیم تنویم کے ساتھ یہ صفات ہیں السمیع ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا ہے العلیم ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا ہے اللہ وليلذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات لنو دیکھ یہ ترک موالات کی میں نے بات کی تھی اب یہاں ولایت آ گئی ہے اللہ ولی ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے محافظ ہے حمایتی ہے اہل ایمان کا یعنی یہ جو کشاکش ہوگی اب حقوں باطل کے مابین تاغوت کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے کفر کرنا ہے احطان کے حق ابتال باطل کی جد و جہود کرنی ہے تو تمہیں کسی کا سہارا درکار ہے اللہ کا سہارا اللہ کی مدد جیسے حضور سے بھی کہا گیا وصبر وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہوگی قوت تو آپ کو اللہ سے بلتی ہے مسلمانوں سے کہا گیا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا مدد حاصل کرو صبر سے بھی اور نماز سے بھی تو اسی طرح فرمایا اللہ کی مدد شامل حال ہوئے گی اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ وَلِي ہے اہلِ ایمان کا اور یہ رشتہ جو ہے موالاتِ باہمی یا جسے ولایتِ باہمی کہتے ہیں یہاں بھی ذرا سمجھ لیجئے دو لفظ ہے ہمارے ہاں لوگ اس کو ایک دوسرے میں کنفیوز کر دیتے ہیں ایک ولایت ہے ولایت واو کے زبر کے ساتھ یہ والی سے بنا ہے والی یہ دمشق یعنی حاکمِ دمشق تو ولایت کہتے ہیں حکومت کو اور ولی سے بنا ہے ولایت ولایتِ باہمی جیسے اللہ یہاں دوست ہے اہلِ ایمان کا اہلِ ایمان دوست ہے اللہ کے اَلَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهٍ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَالْآخِرَا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست جو ہیں یعنی اہلِ ایمان ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ کوئی حضن ہے اور یہ کون ہے یہ ولی کوئی کوئی علیدہ نو نہیں ہے کوئی سپیشیز علیدہ نہیں ہے انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے ہیں عام انسان ہوتے ہیں البتہ کیا ایمان اور تقوی ایمان لائے اور ایمان حقیقی اور تقوی ہے انہیں پشت کر رہا ہے یہ ایمان اور تقوی ہے تو وہی اللہ کا ولی ہے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَالْآخِرَا ان کے لیے تو بشارت میں ہی بشارت میں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں تو وہ ہے ولایت اللہ کے بندے اللہ کے ولی ہیں صاحب ایمان یہاں اللہ ولی ہے اہل ایمان کا جو بھی وہ تاغوت کے خلاف جد و جہود کریں گے کشا کش کریں گے محنت کریں گے انفاق جان و مال کریں گے انفاق مال اور بزل نفس کریں گے وقت خرچ کریں گے اپنی قوتیں لگائیں گے جان و مال کے اوپر خطرات ملن لیں گے اپنی اولاد کو انویس کریں گے تو اللہ تعالی ان کی مدد کرے گا پشت پناہ ہوگا قدم قدم پر اللہ ولی لذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الان نور اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ نوٹ کر لیجئے کئی دفعہ پہلے بھی میں نے کہا ہے قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آیا ہے انوار کا لفظ آیا ہی نہیں اور ظلمات ہمیشہ جمع آیا ہے ظلمت کا لفظ آیا ہی نہیں ظلماتن بعضوہا فوقباس سورہ نور میں نورن علا نور نور پر نور وہاں دونوں جو ہیں نور باہد ہیں اور یہ ظلماتن بعضوہا فوقباس تہ بر تہ گمراہیاں اور اندھیاریں ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تو یہاں بھی فرمایا اللہ نکالتا رہتا ہے انہیں یہ فیل مزارے ہیں فیل مزارے میں دبام اور تسلسل ہوتا ہے مسلسل اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایک مرحلے پر آپ جو ہے اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آگئے اس لیے کہ بہت سے اندھیاریں اندر ہو سکتے ہیں کہ ابھی ہوں جیسے میں نے ابھی بتایا شاید ابھی اپنی جان سے زیادہ عزیز اللہ اس کے رسول نہ ہو شاید اور ہر ایک سے زیادہ عزیز تو ہو گئے شاید کہ کوئی اور آپ کو اللہ سے زیادہ عزیز ہو یہی تو امتحان تھا آخری سب سے مشکل سب سے کڑا سب سے بھاری امتحان جو لیا ابراہیم کا اکلوتا بیٹا تیرہ برس کی عمر دعائیں مانگ مانگ کر جو لیا تھا زباہ کرو اسے ایسا تو نہیں کہ اکلوتے بیٹے کی محبت ہماری محبت سے بڑھ گئی اکلوتا بیٹا اندازت کیجئے سو برس کی عمر کا بوڑا آدمی ہے اور اس بوڑے کا دست و بازو بنا ہے بیٹا تیرہ برس کا اکلوتا بیٹا ہے ابھی حضرت کے اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی ہے کردو زبا تیار ہو گئے اسی لئے رحمتِ خداوندی چھیک اٹھی ہے یا ابراہیم قد صدقت رویا بس تم نے جو ہے چھوڑی چلا دی اور تم نے اپنا خواب پورا کر دیا بس آگے نہیں گویا کہ میں نے اس میں لکھا تھا میرا بزمون ہے کہ یہاں ممتہن نے بس کی ہے جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی ممتہن نے کہا بس اس سے آگے نہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ امتحانات ہوتے ہیں آدمی کو نکلنا ہوتا ہے ابھی کیا پتہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان ہندھیروں سے نکل آیا کوئی اور تاریخی میرے قلب کی کسی گہرائی کے اندر ابھی کہیں مورچہ لگا کر بیٹھی ہو رہا ہے کچھ نہیں کہہ سکتی کوئی ریاکاری کا ہی مورچہ ہو کوئی اپنی تاریخ سن کر جو ہے دل خوش ہوتا ہے یہی ہو لیکن اللہ جو ہے مسلسل نکالتا رہے گا کفر کے اندھیاروں سے شرک کے اندھیاروں سے نفاق کے اندھیاروں سے مادہ پرستی کے اندھیاروں سے دنیا اور اس کے لبازم کے ساتھ محبت کے اندھیاروں سے اسماع دنیا بھی یہ تبکل کے اندھیاروں سے نکالتا رہتا ہے جو برقص روش اختیار کریں گے تاغوت کے دوستی تاغوت کی چاکری تاغوت کی ملازمت تاغوت کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں اب وہ روش اختیار کی ہے اولیاء ہمت تاغوت ظاہر بات ہے اب ان کے ولی اور دوست جو ہیں وہ تاغوت ہی ہو کے پر اور وہ نکالتے رہتے ہیں انہیں کوئی تھوڑی بہت روشنی بھی تھی تو اس سے بھی اور تاریخی میں جاؤ اور تاریخی میں جاؤ کوئی رمق بھی اگر کوئی روشنی کی ہے تو اس سے نکال کر ایبسلیون ڈارکنس جس کی مثال سورہ نور میں آئی ہے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھاتا تو نہیں دیکھ سکتا جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا ظلماتن بعض و حقاقبات اذا اقرد یدہو لم یکن یرا ومن لم یجعل اللہ اہو نورا فما لہو من نور جسے اللہ ہی نے نورا تانا کیا ہو اللہ ہی نے نور سے جو محروم کر دیا تو اسے کہاں سے نور بھی جائے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منمر کرے اپنے ایمان کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اللہم ربنا نبر قلوبنا بالایمان اللہم وفقنا لما ترحب و تردہ اللہم وفقنا نکفر بالتاغوت و نؤمن بکا اللہم وفقنا نجاہدہ فی سبیلیکا بے اموالنا وانت سنا اللہم مرزقنا شہادتا فی سبیلیک آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حقیم